لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُغْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ لَتَجِدَنَّ لَام بھی تاقید کے لئے نون بھی تاقید کے لئے بیچ میں جو لفظ ہے یہ اور فتح اور کسرے کے بیچ میں واو آجاتا ہے تو یہ حرب والے اس کو توجد ہو تھوڑا سا زبان پہ سقیل ہے اس لئے یہ واو گرا دیتے ہیں اور یہ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا لم یا لید ہے نا یہ اصل میں لم یا لید ہوتا ہے کیونکہ ولد سے ہے نا والد ہے ولد ہے بیچ میں ایک واو ہے یہ واو چلا جاتا ہے تو وجود ہے لفظ لَتَجِدَنَّ ضَرُورَ تم پاؤگے اشدن ناسیب لوگوں میں زیادہ سا یہ جہاں لفظ آتا ہے نا شدت یا quality quantity کے لئے جو بھی لفظ آتا ہے نا اس کو عربی والے کہتے ہیں مومائیز اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو عربی والے کہتے ہیں تمیز یہ تمیز منصوب ہوتا ہے اس پر یعنی زبر ہی ہوگا تو عداواتا اس لئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں باعتبارِ عداوت کے تمیز کا جو ترجمہ دیا جاتا ہے وہ باعتبارِ عداوت کے اشدن ناسی تو پائے گا لوگوں میں سب سے زیادہ سخت اب سختی کس اعتبار سے باعتبارِ جشمنی کے عداوت کے اس کے ساتھ لِلَّذِينَ آمَنُونَ ان لوگوں کے لئے جو ایمان اللہ ہے کس کو الْيَهُودَ يَهُودَ لَتَجِدَنَّ الْيَهُودَ تم پاؤگے یهود کو اشدن ناسی لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عداوتا باعتبارِ عداوت کے لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور اسی پر پھر یہ عطب ہے وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے شیف کی وَالَّذِينَ مُشْرِقَ اور یہودی ان کے مسلمانوں کے ساتھ عداوت باطی کی نسبت زیادہ کیا ہے سخت ہے وَالَّتَجِدَنَّ اور وَحِی لَوْزَ ہے اور تم ضرور کا ہو اقرابہ ہم یہ ہم اقرابہ ہم یہ اللہ اس کی دراب نہیں ہے سوالی یہ اس کی دراب اور تم پاوگے اقرابہ ہم اے اقراب الناس لوگوں میں سب سے زیادہ قریب موضتاً باعتبار محبت اور تم ضرور پاوگے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب موضتاً باعتبار محبت یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے محبت موضت لفظ لیللہ دینہ آمانو ان لوگوں کے لیے جو ایمان بتا ہے کس کو پاؤ گے؟ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسَارًا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اِنَّا نَسَارًا ہم نَسَارًا ہیں یہ وَلَتَجِدَنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسَارًا تُم پاؤ گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے کوئی نَسَارًا کہا اقرب ہم زیادہ قریب لوگوں میں مودتاً با اعتبارِ محبت کے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے دو جملے ہیں کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ بہت مشرقین اور یہودیوں کو ہیں اور مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب ترین یہ نَسَارًا ہے اس میں سوال بہت سارے سوالاتیں جوابات بھی اس کے بہت سارے ہیں لیکن نا دو جواب جو سب سے یا تو اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہیں کیا بچپن میں آپ گئے ہیں شام بحیرہ راہب نے جب آپ کو دیکھا ابھی آپ پر یعنی وہ اس دور میں نہیں آئے کہ آپ کو نبوت ملی لیکن انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر رہا ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو مستقبل کے نبی ہے اور نبی آخر اس زمان ہے تو اس وقت جو ساتھ تھے انہوں سے کہا کہ ابو طالب سے کہا کہ یہ آپ کا بچہ ہے اس کو آپ آگے لے کے نہ جائے کوئی ایسا نہ ہو کوئی نقصان پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے کہنے پر واپس بیج دیا گیا اور انہوں نے واپس آتے ہوئے وہ حدیث میں آتا ہے کاؤک اس زمانے میں روٹی کے وہ کیک ہی کو کہتے ہیں کاؤک لیکن نا اس زمانے کے کیک کوئی روٹی کوئی بیج میں میٹا جو بھی ڈالا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر کے دیا پھر آپ جب نبوت آپ کو ملی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ آپ کو پاس لے گئے کس کے پاس ورقہ ابن نوپل کے پاس وہ بھی عیسائی ہے انہوں نے ساری بات سنی سن کے کہا کہ اچھا آپ کے پاس تو وہی ناموس آیا یعنی وہی پرشتہ آیا کہ جو حضرت عیسی علیہ السلام اور پیچھے انبیاء کے پاس لیکن کاش میں زندہ رہوں اس زمانے میں کہ جب آپ کو آپ کے شہر سے نکالا جائے گا یہ جملے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے وہ عیسائی راہب ہے تو آپ نے کہا کیا مجھے بھی نکالا جائے گا انہوں نے کہا ہاں آپ کو نکالا جائے گا لیکن کاش میں زندہ ہوں اور میری طاقت ہوں تو میں آپ کی کیا کروں مدد کروں اب دیکھو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی یہ مسلمانوں کے قریب ہے اور یہودیوں کے اگر آپ دیکھ لیں بنو نظیر ہے بنو قنقہ ہے اور یہ جتنے بڑے بڑے یہودی ہیں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے اور مشرقین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکالا گھر سے نکالا اور پھر کتنے بدر اوہد خندق یہ ساری لڑائیاں سٹارٹ جی صرف مشرقین سے ہوتی رہی اور بعد میں پھر مشرقین اور یہودیوں سے مل کر جانا وہ یہ لڑائیاں ہوتی رہی دوسری بار ہے سورہ روم بھی اسی تناظر میں یہ سورہ روم بھی اسی تناظر میں ہے مجھے بات پوری کرنا دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے دیکھو یہ جو جملہ ہے یہ اس معاملے کو حل کرتا ہے یہ بات ہو رہی ہے مسیحیوں کی بات نہیں ہو رہی قرآن کا اسلوب دیکھو قرآن یہ نہیں کہتے دیکھو ادھر یہود کہہ رہا ہے ادھر مسیح نہیں کہہ رہا ہے بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور آپ کے سچے تعلیمات کے داغی ہے وہ نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ وہ والے نہیں ہے اس لئے ہی کہہ رہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو نصار ہے جو اب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اس لئے نصارہ میں اور مسیحیین میں فرق ہونا چاہیے کرسٹین اور نصارہ میں فرق ہونا چاہیے کرسٹین کی بات نہیں ہو رہی ہے عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ نصارہ کی نمبر تین اس کا جو پس منظر ہے ام سلوہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اور اس کے جنب پس منظر میں وہ حبشہ کا جو ہجرت ہے جو ابتدائی ہجرت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کچھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی حبشہ کی طرف یہ گئے ہیں حبشہ میں اور پھر مشرقین نے جب دیکھا ادھر کہ بھئی واقعہ تو معاملات ان کے لئے بڑے سیٹل ہو رہے ہیں اور یہ سنو گئی تھوڑے تھوڑے کر کے آہستہ آہستہ کر کے وہاں جنب اپنا دیرانہ جوال ہے تو دو بندوں کو بیجا ہے عبداللہ ابن رواحہ کو بیجا اور ایک عامر ابن العاص رضی اللہ تعالی نے ان دونوں کو بیجا اور جا کے کہا کہ بھئی یہ جنب ان کے مقتدر لوگ تھے کہ بھئی ان کو واپس لے آئے کسی طریقے سے اور یہاں سے ان کے لئے گفت لے کے گئے ہیں گفت بھی اس زمانے میں چونکہ حبشہ میں لوگ چمڑے کو زیادہ پسند کرتے تھے تو یہ چمڑے کے بڑے بڑے اور صرف بادشاہ کے لئے نہیں نجاشی کے لئے نہیں وہاں کے جتنے بھی سردار تھے بڑے بڑے ان کے پاس یہ گفت لے کے گئے ہیں اور جا کے مقصد یہی تھا کہ کسی طرح ان کو خوش کر کے ان کو واپس لے لیں چونانچہ سارے سرداروں کے پاس گفت اور ان کو کہا کہ بھئی تم جب وہاں جانا تو ہماری پیور میں بات کر لینا جب نجاشی کے دربار میں گئے یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمارا دل تھا کہ نجاشی کہیں ان کو نہ بلائے بس انہیں بلائے بغیر ہی مسلمانوں کو بلائے بغیر ہی کہہ دے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ جا کے انہوں نے کہا ہمارے کچھ بندے آئے ہوئے ہیں اپنا دین بھی چھوڑا اب آؤ اجداد والا اور آپ کے دین میں بھی نہیں داخل ہوئے ہیں پتہ نہیں کوئی نیا دین لے کے آئے ہیں اور اس طرح انہیں کہا ٹھیک ہے لیکن ان کے جو درباری ہیں انہوں نے بھی کہا ہاں زیادہ زائری بات ہے وہ گھر والا بندہ اپنے گھر کے بارے میں بہتر سمجھتا ہے یہ ان کے رشتہ دار ہے تعلق دار ہے یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں انہیں کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا جب تک میں ان لوگوں سے خود بات نہیں کروں گا اس وقت تک چنانچہ صحابہ کو بلایا بلا کے حضرت اجابر رضی اللہ تعالیٰ نوہ آپ لوگوں نے سب میں پڑھائے تاریخ کی کتابوں میں انہوں نے جا کے ان سے پوچھا کہا بھئی کیا مسئلہ ہے انہوں نے ساری بات بتائی کہ ہم جنہ وہ مشرک تھے بتوں کو پوجہ کرتے تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے پھر آماری ویجی ایک نبی آئے انہوں نے ہمیں سیدھے راستے پہ لگا انہوں نے کہا ہم کے پاس کوئی ہے جو مجھے پڑھ کے سنا ہے انہوں نے جنہیں سورہ مریم کی آیات پڑھ کے سنائی اور وہ حضرت اجابر رضی اللہ تعالیٰ نوہ اور نجاشی کے آنسوں بہہ رہے تھے انہوں نے کہا یہ تو بالکل وہی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب یہ کسی بھی طریقے سے یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے یہ تو سچے نبی ہے اور یہ وہی نجاشی ہے کہ جو مسلمان بھی ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی مڑھایا اور یہ اس پس منظر میں ہے کہ تم سب سے زیادہ قریب طریب لوگوں میں بے اعتبار محبت کے مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں کو پاؤ گئے جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں نصارہ کہتے ہیں اچھا یہ آگے پھر اللہ خود بیان کرتے ہیں ان میں دو چیزیں ہیں اور ان دو چیزوں کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے قریب ہیں نمبر قصیسین و رخبان ان میں قصیسین ہیں قص یہ عربی کا لفظ نہیں ہے یہ رومی لفظ ہے جو کنورڈ ہوا ہے کس میں عربی میں اور عربی میں آیا قص حصل میں کہتے ہیں وہ کہ جو ساری رات اپنی کسی ضرورت کے لیے روتا رہتا ہو اس بندے کو رومی زبن میں قص کہتے ہیں گویا کہ عالم اور راتوں کی عبادت کرنے والا و روحبانا اور راہب درویش دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے گویا کہ دنیا اس کے بلکل پیچھے چھوڑ دی راہب وہی ہوتا ہے جس نے تارے کے دنیا تو ایک سفت ان میں یہ ہے کہ یہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تارے کے دنیا ہے دنیا کے معاملات بے خلاف جاناں یہودیوں کے اور مشرقین کے لاری بات یہودی تو ہے یہ اسی مقصد کے لئے ان کا تو مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا پر کیا کر لے کسی طریقے سے قبضہ کر لے اس کے مقابلے میں ان میں عالم ہوتے ہیں اور راہب ہوتے ہیں اور یہ قص کی جمع ہے اور روحبان راہب کی جمع ہے صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے حدیث میں فرماتے ہیں کہ بلائل روحبانا وبالنہار فرسانا یہ رات کو راہب ہوتے تھے یعنی رات کو ساری ساری رات اللہ کے گویا کہ دنیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور اللہ کے بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ کی عوادت کرتے تھے وبالنہار فرسانا اور دن کو فارس فارس وہی گڑھ سوار دن کو جب اٹھتے تھے تو ایسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بھی کوئی راہے میں اور گوڑے میں سوار ہو کر اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہوتے تھے تو یہ صحابہ تھے تو یہ اس لئے ایک تو ان میں یہ سکتے وَأَنَّهُمْ لَاِسْتَقْبِرُونَ اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے ہیں توازو پسات دہے یہ دو سفات ہیں ان میں دیکھو جنہ یہ دو سفات ایسی ہیں کہ ان سفات کی وجہ سے اگر نصارہ ہے مطلعاً ایک سکنڈ کے لیے میں ان کو عیسائی تسلیم بھی کر لیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان دو سفات کی وجہ سے ان کی کیا کر رہے ہیں تعریب کر رہے ہیں کہ یہ کتنی اچھی سفات ہیں ایک اللہ کی عبادت اور دوسری چیز جو ہے نا تکبر نہیں متکبر نہیں توازو اخدیار کرنا ذالک یہ قربہ بے آننا بے سابب پیشہ منہم ان نصارہ قسیسین عالم یا راتوں کو عبادت کرنے والے ورہبان اور درویش راہب وانہم لا يستقبرون اور بے شک وہ لا يستقبرون نہیں وہ تکبر کرتے ہیں یعنی وہ توازو اختیار کرتے ہیں اور ویسے بھی جو اہلی کتاب کو جیسے وہ سورے روم کا جینب وہ ایک ساتھی نے کہا علی فلا میم خونی وطر روم میں کہ جب رومی اور پارسی اس زمانے کے دو سپر پاور ہوا کرتے تھے تو مشرقین کا زیادہ رجحان کہ بھئی یہ پارس والے جیت جائے پارس والے جیت جائے مسلوانوں کا یہ تھا کہ رومی کیونکہ رومی تے تو اہلی کتاب مسلوان سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے نسبتاً مشرقین کے زیادہ کیا ہے قریب ہے اور پھر پہلی مرتبہ ان کو ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے قسم اٹھائی کہ انشاءاللہ جنبوں اگلی دفعہ یہ رومی جیتیں گے اور پھر قرآن کی جو آیت ہے فی بیدہ انسینین کہ وہ کچھ ہی عرصے میں اور پھر ایسے ہی ہوا اللہ تبارہ و تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی ہے تو تم ضرور پاؤگے زیادہ سخت لوگوں میں با اعتبارِ عداوت کے لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اور تم زیادہ پاؤگے قریب لوگوں میں سے با اعتبارِ محبت کے ان لوگوں کے لئے ایمان لائے الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَ ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں ذَلِكَ بِهَنَّا مِنْهُمْ یہ اس لیے کہ بے شک ان نصارہ میں فِسِّسِينَ فِسِّسْ اَوْرَ عَالِمْ وَرُحْبَانًا وَرْدَرْوَيشِ فَأَلْنَا لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے ہیں توازو احتیار کرتے ہیں اللہ ہم سب کو توازو کی زندگی نصیب پر